دنیا کے آٹھ سب سے خطرناک ٹوریسٹ اٹریکشنز اگر آپ خود کو خطروں کا کلاری سمجھتے ہیں تو آج کی ہماری یہ ویڈیو سپیشل آپ بھی کے لیے ہے کیونکہ آج ہم دکھانے والے ہیں دنیا کے آٹھ ایسے ٹوریسٹ اٹریکشنز جنہیں دیکھ کر آپ سانس لینا بھول جائیں گے جسے ڈیتھ بریج آف چائنا بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ نے چائنا کے گلاس بریجز تو دیکھ کے ہی ہوں گے مگر چائنا کا ڈیتھ بریج ان سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہے اس بریج کی انچائی دو سو میٹر ہے اس بریج پر چل کر لوگ اپنے ڈر کو مات دیتے ہیں یوں تو اس بریج پر چلنے والا انسان سیفٹی بیلٹ سے بندہ ہوتا ہے مگر اگر آپ کمزور دل والے ہیں دل کے مریض ہیں یا پھر انچائی سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنا لائف انشورس کروا کر ہی اس پول پر چڑھیں مگر ہاں اگر جوتا یا موبائل فون وغیرہ نیچے گر گیا تو اس پر انشورس لاغور نہیں ہوگی اس بریج سے گرنا عام سی بات ہے جس سے موت تو واقع نہیں ہوتی البتہ چوڑ ضرور لگتی ہے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سائیکل ضرور چلائی ہوگی اور سائیکل چلانا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں مگر اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ سائیکل ایک ایسے پہاڑ پر چلائیں جس کی سطح بلکل پلین ہو اور انتہائی خطرناک پسلن ہو تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے کمرس بوکس میں بتائیں امریکہ کے رحاست ایریزونا میں موجود وائٹ لائن سے ڈونا پہاڑ پر دنیا بھر سے سر پھرے لوگ سائیکلنگ کا مزہ لینے آتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی اس خطرناک پہاڑ پر موت کا رکس کرنا ایک دلچسپ کھیل ہے یہاں آپ کی ذرا سی گلتی آپ کی موت کا سبب بن سکتی ہے نمبر سیکس سٹیر وے ٹو ہیون ہوای ہوای میں موجود یہ سیڑیاں دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے بہت ہی دلچسپی رکھتی ہیں یہ سیڑیاں سطح سمندر سے تقریباً دو ہزار نو سو میٹرز بلند ہیں ان سیڑیوں کی تعداد تین ہزار نو سو بائس ہے ان سیڑیوں کو انیس سو بیالیس میں بنایا گیا تھا مگر اسے رسکی سمجھتے ہوئے ان پر چلنا انیس سو ستاسی میں ان لیگل قرار دے دیا گیا تھا ان لیگل ہونے کے باوجود ہر سال ہزاروں سے آئے سیڑیوں پر چڑھنے کے لیے ہوای کا رخ کرتے ہیں ان سیڑیوں کی سب سے خطرناک بات پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پر بنا ہوا جھولا ہے جس پر کسی بھی طرح کی انتظامیہ موجود نہیں اس جھولے کی حالت اس کی لوکیشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے مجھ جیسوں کی تو اس جھولے پر جھولنا تو دور کی بات دیکھ کر ہی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی مگر یہاں آنے والے زیادہ تر لوگ موت کے اس جھولے کو جھولنا پسند کرتے ہیں جون 2017 میں ان سیڑیوں سے گر کر ایک 29 سالہ نوجوان موت کے موں میں چلا گیا تھا اور اس جھولے سے گر کر ایک لڑکی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی تھی نمبر 5 نوروے کا یہ ٹوریسٹ اٹریکشن دنیا کا سب سے فیمز ٹوریسٹ اٹریکشن مانا جاتا ہے یہ دراصل ایک 800 میٹرز بلند ایک چٹان ہے جس کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے لگ بگ 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں اس پہاڑ کا ایک سیرہ انتہائی خطرناک خط تک آگے کو بڑھا ہوا ہے جس کے کنارے پر بیٹھ کر لوگ شور مچانا ہلا گھلا کرنا سیلفی لینا اور رکس کرنا پسند کرتے ہیں یہاں سے دکھنے والا ویو بہت ہی خوبصورت ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بھی سیفٹی رنگ نہیں لگایا گیا وجہ یہ کہ اس کی قدرتی خوبصورتی برقرار رہے دوستو آپ خود ہی سوچئے اس پہاڑ کے کنارے پر بیٹھنا کیسا ہوگا جو کسی بے وقت اپنی باریکی کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے پانچ ستمبر 2016 کو ایک چوبیس سالہ آسٹریلوی لڑکی کی اس پہاڑ سے گر کر موت واقع ہو گئی تھی دوستو آپ نے بنجی جمپنگ تو دیکھی ہی ہوگی جس میں ایک یا دو لوگوں کو ایک رسی سے باندھ کر کسی اونچی جگہ سے نیچے دھکا دے دیا جاتا ہے چیلی میں موجود ویلارکا والکینو پر ہوتی ہے دنیا کی سب سے خطرناک بنجی جمپنگ جو شخص یہاں بنجی جمپنگ کرنا چاہتا ہے اسے ہیلیکوپٹر میں بٹھا کر اس وولکینو کے اوپر لائے جاتا ہے اور اسے اس ایکٹیو والکینو میں اس حد تک انچائی پر پھینکا جاتا ہے کہ وہ اس وولکینو میں دہکتا ہوا لاوہ دیکھ سکے ایسی بنجی جمپنگ میرے خیال میں تو دماغ سے ہیلے ہوئے لوگ ہی کرتے ہوں گے نمبر تھری ماؤنٹ ایوریسٹ یہ ہے دنیا کا سب سے انچا پہاڑ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں خطروں کے کھلاری اس انچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے آتے ہیں شدید سردی، تیز ہوایں بدلتا موسم، لینڈ سلائڈنگ اور زلزلے جیسے خطرات کے باواجود لوگوں کا اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا جنوب آج بھی قائم ہے ایکسپرڈ کے مطابق ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا اتنا مشکل کام ہے ایک اندازے کے مطابق ماؤنٹ ایوریسٹ کا یہ سفر اب تک تین سو سے زائد لوگوں کی جانے لیچ چکا ہے ان میں وہ لوگ شامل ہی نہیں جن کی ڈیڈ بوڈیز ان کے گھر والوں کو نصیب ہوئی ہی نہیں دوستو اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی ایسے پہاڑ پر چڑھنا ہے جو بلکل سیدھا ہو اور آدھے راستے میں پہنچ کر آپ کو وہاں کیمپ لگانا ہے اور زمین سے سینکڑوں یا ہزاروں فیٹ بلندی پر لٹکے ہوئے خیمے میں سونا ہے اور رات گزارنی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا کمنٹس میں بتائیں یوسمائٹ نیشنل پارک کلیفورنیا کلیف کیمپنگ کے لیے سب سے مشہور مقام ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا جرمنی کھولوریڈو اور پیرو وغیرہ میں بھی پہاڑوں کے ایسے سلسلے پائے جاتے ہیں جہاں پہاڑوں کی بناوٹ بلکل سیدھی ہے دنیا کے کچھ سر پھرے کلیف کلیمبرز کے لیے ایسے مقام جنس سے کم نہیں وہ ان پہاڑوں کی سائیڈوں پر زمین سے ہزاروں یا سینکڑوں فیٹ اوپر کیمپ لگاتے ہیں اور رات گزارتے ہیں میرے خیال میں ایسا وہی کرتے ہیں جن کے دل فولاد کے ہوں گے ہوں کلیف کیمپنگ سے ہر سال سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مگر پھر بھی تھریل سیکرز اس کام سے باز نہیں آتے دوستو کہتے ہیں کہ کبھی قدرت کی بنی ایسی چیزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے جن کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہو مگر پھر بھی ایڈوینچر کے شوقین لوگ موز سے آنکھ میں چولی کھیلنا پسند کرتے ہیں کلوریڈو ریور دنیا کے خطرناک دریاؤں میں سے ایک ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس دریاؤ کی لہریں ہر وقت غصے میں ہی رہتی ہیں اور انہی خطرناک لہروں کا سامنا کرنے کے لیے لوگ اس دریاؤ میں رافٹنگ کرنا بے حد پسند کرتے ہیں انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار اٹھنہ تک اس ریور میں ایک سو پینتیس لوگ ٹوپ کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ہر سال بری طرح زخمی ہوتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمانٹس بوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیچے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موتی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ